اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عثمان اور آج کی جو ویڈیو بہتی کمال کیونے والی یہ ویڈیو ان لوگ کے لیے جو لوگ الیکٹرونیس کا کام کرتے ہیں یا جو موبال لیویرنگ کرتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو یہاں پہ میرے پاس جو پروڈکٹ ہے وہ بہتی کمال کی ہے ہیلپنگ ہینڈ مینگنیفائر ایلیڈی ویڈ سولٹرنگ سٹینڈ ہے جیسے کہ آپ پیچر میں دیکھ رہے ہیں آپ کو ویسی پروڈکٹ ملے گی ہم اس پروڈکٹ کو اپن کرتے ہیں اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے تو بھئی سمپل سا نام ہے یہاں پہ تی آٹھ سو ایک اس کا نام ہے مطلب موڈل نمبر اس کا یہ ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو کچھ ایکسیسری مل جاتی ہے جس کے اندر سٹارلنگ سٹینڈ بھی اویلیبل ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اور اپنی مین پروڈکٹ کو یہاں پہ باہر نکالتے ہیں تو یہ ہماری مین پروڈکٹ ہے سائز بھی مطلب اتنا بڑا نہیں ہے اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے ٹیبل پہ پڑا ہوا بھی آپ کو مطلب اچھا لگے گا اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک یوزر مینویل بھی آتا ہے جو کہ چائنیز اور انگلیش دونوں میں اویلیبل ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ انگلیش میں لکھا ہوا ہے اور دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ چائنیز میں لکھا ہوا ہے تو یہاں ہم انگلیش سائٹ سے ہم بڑھ لیتے ہیں وہی یہاں پہ تریپل اے سیل جو ہے وہ اس میں یوز ہوتے ہیں اس میں ٹو ایلیڈیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں مین لینز ہوتا ہے ایک ایکسٹرنل لینز ہوتا ہے اور مطلب بہت کمال کا ڈیزائن منا ہوا ہے کیسے آپ بیٹری چینج کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ سب کچھ یہاں پہ اسمبل کیسے کرنا ہے وہ سب کچھ یہاں پہ اویلیبل ہے لیکن ہم اس کو جلدی جلدی سے ہم اس کو اسمبل کرتے ہیں اس کو ریڈی کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے تو میں کر لیتا ہوں بوکس سکائٹ اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کا جو ریپ ہے اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس مین لینز ہے مین لینز کا جو سائز ہے وہ یہاں پہ مینشن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 65mm کا مین لینز ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کو مینیفائنگ جو اس کی کپیسٹی ہے وہ کتنی مل لی ہے کہ بھئی یہ 3.5x تک زوم کر سکتا ہے مطلب کہ ساڑھے تین گناہ تک چیز کو جو ہے وہ زوم کر کے آپ کو دکھائے گا اب یہاں پہ جو ایکسرا جو لینز ہوتا ہے وہ یہ چھوٹے والا آپ کو لینز نظر آرہا ہے یہ 12x تک زوم کرتا ہے مطلب کہ اس کا چار گناہ سے بھی زیادہ آپ کو یہاں پہ زوم دیکھنے کو ملے گا اور اس کا جو سائز ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے مطلب ستارہ ایم ایم کا جو لینز ہے وہ یہاں پہ آویلیبل ہے یہ چھوٹے والا اب یہاں پہ اس میں مطلب جو سیل ہیں جو اس کے اندر ایلی ڈیز لگی ہوئی ہیں وہ اس میں تریپلے لگتی ہیں مطلب کہ جو چھوٹے سیل ہوتے ہیں وہ یہاں پہ لگتے ہیں تو اس کے ہم سیل دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اس کے چھوٹے سیل یہاں پہ لگتے ہیں میں سیل بھی یہاں پہ ڈال لیتا ہوں اب یہاں پہ مجھے بہت اچھی بات لگی ہے جہاں سے میں نے اوڈر کیا ہے دراز جس روڈ سے میں نے بائی کیا ہے اس کی یہ خاص بات ہے کہ وہ آپ کو سیل بلکل فری میں دیتے ہیں مطلب کہ جب آپ کی پروڈکٹ آ جاتی ہے اس کو آپ کو ایکسرا پینی کرنا بڑتا آپ کو سیمپلی سیل جو ہے وہ اس کے اندر ہی مل جاتے ہیں آپ اس کے اندر اس کو ڈال کے جو ہے مطلب ایزا فری آپ کو وہ سینڈ کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات مجھے لگی ہے ڈسکرپشن میں نے میں لنک دے دیا آپ وہاں سے اس کو بائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو پروڈکٹ پسند آئے تو ضرور آپ بائی کریں نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکسن میں میرے سے ضرور پوچھتا ہے تو ہم سیل ڈال لیتے ہیں یہاں پہ تو سیل ڈالنے کا بہت آسان طریقہ جیسے کہ مطلب نورمل سیل آپ جیسے کھلونے وغیرہ میں ڈالتے ہو سیم ویسے ہی ڈالنے ہیں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے بہت ایزی ہے اور سیل ڈالنے کے بعد ہم یہاں پہ اس کا کورڈ لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کو میں فوکس کر کے دکھاؤں تو یہاں پہ اس کی ایلیڈیز لگی ہوئی ہیں ٹو ایلیڈیز جنہوں نے دیئے ہیں بہت اچھا مطلب مجھے بہت اچھا لگا ہے یہ چھوٹا سا سٹینڈ ہے اور کمال کا ہے اس کے اندر ہم جو اس کے ہینڈ ہیں جس سے ہم نے اپنا کام کرنا ہے کیونکہ جب بھی ہم کوئی الیکٹرونس کا کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں تین ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک میں جس میں ہم نے پی سی بی ہولڈ کرنی ہوتی ہے وہ الگ سے ہمارا ہاتھ ہونا چاہیے تو ہمیں بہت مشکل پیش آتی ہے تو اس کے لیے یہ چیز آپ اوڈر کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں اس کو اسمبل کرتا ہوں بہت آسان ہے اس کو اسمبل کرنا کوئی مشکل والی بات نہیں ہے یہاں پہ اوپر ڈائیگرام پہ لکھا ہوا ہے تو میں اس کو ویسے ہی اسمبل کرتا ہوں یہاں پہ اس کے جو دو ہینڈ ہیں یہاں پہ لگیں گے بہت آسان ہے جس یہاں پہ رکھنا ہے آپ نے اس کو ایسے اگر آپ کو پتا ہو کہ اس کو کیسے ایزیلی فٹ کیا جاتا ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا مجھے کیونکہ آئیڈیا نہیں ہے مجھے جیسے سمجھ میں آرہا ہے میں ویسے اس کو جو ہے وہ فٹ کر رہا ہوں اس میں مجھے یہ اچھی بات لگی ہے کہ یہ مووویبل ہے مطلب کہ آپ اس کو 360 ڈگری جو ہے وہ روٹیٹ کر سکتے ہیں کہیں بھی آپ اپنی پی سی بی کو اس کے ساتھ ہولڈ کر سکتے ہیں بہت اچھی بات اس کی مجھے یہ لگی ہے کہ آپ کی جو ورکنگ ہے نا وہ بہت آسان ہو جاتی ہے کسی بھی کام کو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس کی مدد سے اب اس کا ایک ہارتھو ہم نے لگا لیے ایک ہینڈ لگا لیے اب دوسرا ہینڈ کو ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں فکس کر دیتے ہیں اور بہت آسان ہے جس ڈرائی گرام پہ آپ نے دیکھنا ہے اور اس کو جو ہے وہ فکس کر دینا ہے آپ نے یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے بھئی یہ مطلب ایسے 360 روٹیٹ ہو جاتا ہے آپ جس کو جس بھی ڈریکشن میں لگائیں گے وہ آٹومیٹکلی اس ڈریکشن میں روٹیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لگتا ہے مجھے تھوڑا سا لوس کرنا بڑھے گا کیونکہ یہاں پہ یہ لیں یہ فکس ہو چکا ہے کافی اچھا ہے اور اگر فرض کریں یہ آپ سے غلط فٹ ہو ہے تو آپ اس کو ایسے روٹیٹ کر دیں یہ پیچھے چلا جائے گا مطلب یہ فلی روٹیٹیبل ہے 720 روٹیٹیبل ہے مطلب کہ آپ اس کو کہیں بھی چاہیں آپ اپنی مرضی سے اس کو موو کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے اور میں اس میں آپ کو یہ بات انکلوڈ کرنا چاہوں گا یہ جو بڑی پی سی بیز ہوتی ہیں جیسے کہ لائک جیسے لیپ ٹوپ کی ہو گئی یا پھر آپ کوئی مدربورڈ ہو گیا یو پی ایس کا آپ وہ اس کے ساتھ اس طریقے کا کام نہیں کر سکتے ہاں آپ اگر سٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹری میں پڑھتے ہیں الیکٹرون انجینئر ہیں تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے پروفیکٹ ڈیوائس ہے اگر آپ موبائل رپیرنگ کرنا چاہتے ہیں یا آپ چھوٹے موٹے کوئی گیجٹ وغیرہ چارجنگ وغیرہ رپیر کرنا چاہتے ہیں ایل ایڈی بلب سے ہی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ ڈیوائس آپ کے لئے مطلب یہ جو سٹینڈ ہے یہ آپ کے لئے پروفیکٹ ہے اس کے اندر آپ کو ہولڈنگ سٹینڈ بھی مل جاتا ہے تو لے یہ میرے پاس فکس ہو چکا ہے یہ اس کا یوزر مینوال تھا اس کو ہم سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ ایل ایڈیز ہیں دو مین لینس ہے کافی اچھی بیلڈ کوالٹی ہے بہت ایزی ٹو یوز ہے یہاں پہ میرے پاس کس پی سی بیز پری ہوئی ہیں یہاں پہ اس پی سی بی کو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں یہاں سے کوئی بھی اگر میں نے کام کرنا ہوگا تو میں ایزیل اس کی مدد سے کر سکوں گا یہاں پہ اس کو آپ ٹائٹ کر دیں یہاں پہ یہ ہولڈ ہو جائے گا اور یہ میرے پاس ایک سولڈر سولڈر ہے اس کو میں یہاں پہ ایسے اس کو ایزیلی سولڈرنگ اس کی کر سکتا ہوں اس پروڈٹ کی یہی خاص بات ہے کہ آپ اس کو ایسے ہینڈ کر کے مطلب آپ کو کسی تیسرے بندے کی ضرور نہیں پڑتی آپ کے پاس یہ بس ہو آپ اس کے اندر اس کو بھی ہولڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اپنی جو سولڈرنگ ہے وہ بھی ایزیلی کر سکتے ہیں فرض کریں کہ آپ نے اس ایس ایم ڈی کمپوننٹ کو جو ہے وہ مطلب چیک کرنا ہے کے واقعے میں یہ جلا ہوا ہے یا نہیں چلا ہوا اس کا نمبر چیک کرنا ہے تو آپ ایزیلی اس کی مدد سے جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں آئی سی کا اگر نمبر آپ نے دیکھنا ہے آپ کو نہیں پتا کہ اس کا نمبر کیا ہے تو آپ ایزیلی اس کا جو نمبر ہے وہ بھی یہاں پہ پڑ سکتے ہیں تو ای ہوب کہ آپ کو یہ پروڈٹ کافی پسند آئی ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کوئی بھی سوال ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن جا کے مجھے بتانا ہے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے آپ کے لائک سے آپ کے سبسکرائب سے بھی موٹیویٹ ہوتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں آپ اپنی زندگی میں ہستے مسکراتی رہیے گا اللہ حافظ